اب آئیے زکاة کہاں نہیں دینا چاہیے یہ وہ باتیں ہیں جن کو عموان ہم دے دیتے ہیں اس لئے رکھ رہا ہوں تو آپ بولیں گے کہ کہاں نہیں دینا چاہیے بلو تو پورے دنیا کے عامل گنا نہ پڑیں گے نہیں وہ لوگ جن کو ہم غلط فہمی میں کہ ہاں ان کو زکاة دی جا سکتی بول کے دے دے رہیں وہ میں لوگ رکھ رہا ہوں وہ نہیں ہیں اس کے اندر ایسے کامن لوگ جس کو ہم انڈیا وغیرہ کی اندر یہ سمجھتے کہ ان کو دیا جا سکتا لیکن وہ نہیں ہے وہ لسٹ میں تو نہیں دینا چاہیے وہ میں رکھ رہا ہوں جس تو کہیں گے کامن مستکس جو ہم زکاة میں کرتے ہیں وہ رکھ رہا ہوں جو دے دے رہے کسی کو جو کہ نہیں دینا چاہیے آئیے وہ کون کون ہے پہلا غیر مسلم کو زکاة نہیں دی جا سکتی لیکن یہ جتنے میں لوگ رکھ رہا ہوں ان کو صدقات دے سکتے آپ زکاة نہیں دے سکتے سمجھیں اب بات کو عام نفلی صدقات دے سکتے ہیں لیکن زکاة نہیں دے سکتی یہ بات یاد رکی تو غیر مسلم غیر مسلم کو زکاة نہیں دی جا سکتی یاد رکی سوائے وہ جو میں رکھ چکا ہوں پہلے ورنہ عمومی اعتبار سے ہوتا کیا ہے ہم لوگ زکاة کو پہلے تو اجتماعی شکل میں نہیں دیتے ہیں ابھی میرا ٹاپک وہ نہیں ہے ورنہ میرا عنوان ہے زکاة کے حمد آپ دیکھیں اس میں اجتماعی زکاة دینے کی کیا فائدہ ہے اور دینا کیسی چاہیے میں نے پوری تفصیلات رکھی ہے چلروں میں ہو جاتی زکاة دس دس بس بسی نوٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے جو آرہا بس لے لے زکاة ختم ہوگی ایک لاکھ زکاة توڑ کے زکاة کو برباد کر دیتے ہیں زکاة کو ایک طاقت بنائیں یاد رکھیں جس سے کمیونٹی کا اپلیفمنٹ کیجئے بہرحال تو بس کوئی بھی آتا دیتے جاتے رہے زکاة مکارڈ کہیں بھی جمعہ کو جا رہے ہیں ہر جمعہ کو باٹھ کیا رہے ہیں فخیروں حالانکہ مستحق بھی نہیں بچارے ہو تو بہرحال غیر مسلم کو نہیں دی جائیں گی یاد رکھی دوسرا غنی اور تندرست انسان مالدار اور تندرست انسان جس کو ہم زبان میں کہیں گے اردو زبانیں بہت کامن جملائیں ہٹا کٹا مطلب بولتے ہیں ہٹا کٹا ہے مانگ رہا تو ایسے انسان کو جو غنی اور تندرست ہے اس کو بھی زکاة نہیں دی جائیں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا زکاة یہ جو روایت جامعہ ترمیزی کی ہے زکاة غنی اور تندرست صحیح سالم آدمی کے لئے حلال نہیں ہے صحیح تندرست سالم آدمی کے لئے زکاة حلال نہیں ہاں تندرست آدمی ہے کماتا ہے کمانے کے بعد بھی اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر پاتا بیسک نیٹس کور نہیں کر پاتا تو یہ لے سکتا ہے زکاة لیکن عام طور سے ہٹے کٹے اور تندرست انسان نے کوشش کرنا چاہیے کہ انتھک محنت کر کے کمائے بٹ اگر تب بھی نہ کر پائے تو لے سکتا ہے لیکن عمومی غنی اور صحت من آدمی نے زکاة نہیں لینا چاہیے مالدار کا تو سوالی نشبت حرام ہو جائیں گا اس لئے کہ اس کے لئے حلال ہی نہیں ہے وہ چیز سمجھے رہے بات لیکن صحت من آدمی کو ہم بولیں گے بھائی کماؤ محنت کرو لیکن اگر وہ محنت کر کے بعد بھی نہیں کر پائے تو بہرحال اس کو پھر دیا جا سکتا ہے ایسی طرح تیسرا صحیب استطاعت مریض کو زکاة نہیں دی جا سکتی مالدار بیمار انسان یا صحیب استطاعت جس کی استطاعت ہے کچھ لینے دینے دوا کی اس لئے کہ ہم پاس ایک سسٹم کیا ہو چکا میں آپ کو بتاؤں لوگ جیسی بیمار ہوتے ہیں تو بولتے ہیں آپ زکاة شروع کر دو لینا وہ اچھا موقع ہے اپنا بینک بیلنس اپنی زمین جائدت نہیں بیچتے ہیں آپ زکاة شروع کر دو وہ موقع ہے اور خوب زکاة جمع کر رہے ہیں کیسی عجیب بات ہے تو ایسا بیمار جو مالدار ہو وہ زکاة نہیں لے سکتا ٹھیک ہے ایسا انسان جو مالدار ہو بیمار ہو تو وہ زکاة نہیں لے سکتا میری اس بات کو یاد رکھی مالدار انسان جو بیمار ہو زکاة نہیں لے سکتا ہوں پاس دیکھا آتا ہے بیماری آتے لوگ زکاة مانگنے نکل جاتے پبلکلی کہ چلو اب زکاة مانگو اس لیے کہ ہم بیمار ہو گئے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح میت کو کفن دفن کو زکاة استعمال نہیں ہو سکتی یہ امت مسلمہ کا کام ہے کہ اپنی میت کو اگر وہ لاواریس ہو تو اس کو کفنائے دفنائے لیکن زکاة نہ استعمال کرے عطیات اور چندے اس کے لئے صدقات جمع کیے جا سکتے ہیں لیکن زکاة کے مد میں چونکہ اللہ نے اس کو شامل نہیں کیا یہ شامل نہیں کیا سکتا بہت ساری جگہ لوگ اس کے لئے بھی زکاة لیتے ہیں یا زکاة دیتے ہیں یہ اس میں نہیں ہے اسی طرح خوران کی چھپائی کے لئے زکاة استعمال نہیں کی جا سکتے اس لئے کہ خوران مسلمانوں کے اوپر پڑھنا ہے یہ فرض ہے یاد رکھیے چونکہ یہ کتاب ہے جو ہم بتاتی ہے اس کو خریدی اپنے مال سے یاد رکھیے ہم سب کچھ خریدتے ہیں کپڑے خرید رہے ہیں بھاری بھاری ہینڈسٹس لے رہے ہیں اچھے اچھے جوتے گھڑیاں لیتے ہیں لیکن گاڑیاں لیتے ہیں لیکن خوران کے لئے ہم بولتے ہیں کہ فری مل جائے تو اچھا ہے تو خوران زکاة سے نہیں چھپ سکتا یاد رکھیے ہاں مستحق انسان جو تعلیم کے لئے دینی کچھ کرتا ہے اور جس کے اندردینی کتابوں کے ساتھ اسے خوران بھی دینا پڑھتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن خوران کو چھاپ کر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں ہاں کوئی الگ کتاب خوران کے ترجمے وغیرہ جو ایسے لوگوں کو آپ بات رہے ہیں جو غیر مسلم ہو جو اس کو خریدیں گے نہیں خرید کے نہیں پڑھیں گے تو ایک الگ شکل ہے یاد رکھی چونکہ وہ کیوں خرید کے پڑھیں گے اور ہم اگر چھاپیں گے اپنے پیسوں مشکل ہو رہی تو زکاة سے ہو جائے ایک الگ بات ہے لیکن عمومی اعتبار سے خوران کی چھپائی وغیرہ اس سے نہیں ہوں گیا درکھی شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے کہ ہم خوران کو چھاپ کر زکاة کے پیسوں سے باتیں البتہ دینی علوم کے لیے اگر طلبہ کو کچھ زکاة دی جاتی ہے اور اس سے وہ خوران بھی خریدتے ہیں اور اپنی کتابیں بھی تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ رہیں گا انشاءاللہ اسی طرح زکاة مسجد کو نہیں دی جا سکتی کیوں تو وہ آنٹ میں مسجد کا تذکرہ نہیں تھا تو مسجد کو زکاة نہیں دی جا سکتی نہ اس کی تعمیر میں نہ اس کی کنسٹرکشن میں نہ اس کے غالی چوکلی نہ اس کے فانوس کسی بھی چیز کے لیے یاد رکھیں زکاة مسجد میں نہیں لگائے جا سکتی نہ اس کے طہرت خانوں کے لیے اسی طرح دنیاوی تعلیمی اداروں کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی ہاں مستحق بچے جو اس میں پڑھتے ہیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہوئے ایک الگ بات ہے لیکن تعلیمی ادارہ جو دینی کام نہیں کرتا دنیاوی تعلیم دیتا ہے دنیاوی تعلیمی ادارے اس میں شامل نہیں ہے اور جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو جو کوشش شامل ہے لیکن اس کے علاوہ بھی علماء کہتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے اسی طرح دعوت الاللہ کے لیے تمام جو کام کیے جاتے ہیں ادارے اور افراد ان کو زکاة دی جا سکتی ہیں تو اس میں کالیج سکول داخل نہیں ہوتے وہ لوگ زکاة نہیں لے سکتے ہیں ہاں سو فیصد اگر کسی جگہ صرف مستحق بچے ہی پڑھ رہے ہیں بچارے اپنی تعلیم کے لیے اخراجات نہیں اٹھا سکتے تو وہ ایک الگ کیس ہے لیکن اگر کامن ہے تو وہاں زکاة نہیں دی جا سکتی اور انہوں لینا بھی نہیں چاہیے اسی طرح شادی میں زکاة نہیں دی جا سکتی اومن ہمارے پاس شادی بھی ہمیں زکاة دیتے ہیں ہاں ایسی شادی میں آپ زکاة دے سکتے ہیں جہاں نوجوان جس کا نکاح کرنا چاہیے چونکہ وہ برائی سے بچنا بھی چاہتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں کما پاتا کہ اپنی مہر کی رحم جمع کر سکے تو میں زکاة کے ذریعے وہ رحم دے سکتا ہوں یا زکاة کے ذریعے اس کو تھوڑی بہت مالی مدد کیس جو زندگی میں عام چیزیں کھانے پینے کو لگتی وہ مدد کر کے بھائی چل تو نکاح کر لیں کچھ میں تیری مدد کریں یہ ایک الگ کیس ہے لیکن ہمارے پاس عموماً لوگ شادیوں کے لئے زکاة اٹھا کے رکھتے ہیں اور خاندان کی شادیوں میں تحفے تحاف میں زکاة دیتے ہیں جوڑے گھوڑے اور رسم ریواج سانچہ کھلدی مہندی جہاز اور یہ تمام میں زکاة دیتے ہیں یہاں زکاة لاغو ہوتی ہی نہیں ہے یاد رکھ لیجی ایسا مستحق نوجوان جو شادی کرنا چاہتا ہے اتنا پیسہ نہیں پاتا کہ مہر کے لئے بھی کچھ جمع کر سکے میں کہتا ہوں بھائی کر لے میں دیتا ہوں تو میں اس کو زکاة دے سکتا ہوں لیکن یہ شادی کے لئے نہیں ہوئی اس مسکین کی مدد کے لئے ہوئی سمجھ رہے ہیں بات کو لیکن ہاں پاس شادی کی زکاة بلتا ہے کیا ہوتی وہ جوڑا گھوڑا حلدی مہندی ساچک چائے پانی اور کیا کیا پتا نہیں اس کے لئے لیتے ہیں بلکل درست اور جائز نہیں یہاں زکاة نہ جمع کریں اس کام میں دیں اپنے پاس کام کرنے والوں کو آپ زکاة نہیں دے سکتے سیوہ اس کے کہ پہلے ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہو اور اچانک آپ دے دیں سمجھ رہا اپنے پاس کام کرنے والے ملازمین کو آپ زکاة نہیں دے سکتے یا پھر دے سکتے ہیں تو کنڈیشن سپلائیڈ ہے کیا کیا کنڈیشن ہے پہلے سن لیجی اپنے پاس کے نوکر چاکر کو اگر آپ زکاة دیتے ہیں تو کنڈیشن کیا ہے وہ سن لیجی ویسے تو دینا نہیں چاہیے کہ دیتے ہیں تو کنڈیشن کیا سن لیجی پہلا یہ امید اور لالش نہ ہو کہ زکاة اور صدخات دینے سے یہ بہت اچھا کام کریں گا دل لگا کر جیسا ارے اپنے نوکر کو زکاة دو میاں بہت دل سے کام کریں گا کہ تنخا کے علاوہ سالانہ زکاة ملتی ہے نہیں چلتا پھر ہی یہ زکاة نہیں ہوتی پھر نہیں دے سکتے آپ اس لیے زکاة دے کی دل جمعی سے کامالی بھاگنا نہیں بھلکے زکاة بھی دیرے ہر سال تو وہاں تم کو تنخا کے علاوہ زکاة بھی دیں گے چھو 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 پھر میں رہتی نہیں چلیں گا دوسرا یہ امید نہ ہو کہ زکاة یا صدخات دینے سے وہ اسی گھر میں ٹکے رہیں گے نوکری جلی نہیں چھوڑیں گے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ زکاة اس لیے دے رہے ہیں کہ ٹکے رہنا چھوڑنا نہیں کہ تنخا ایک ہزار روپے مہینہ زکاة دس ہزار دیں گے تو ایسا حساب کر کے بولتی باویس ہزار روپے سال کا ملنا نا نہیں کر سکتے تیسری کنڈیشن انہیں ملازم رکھتے وقت اس کا ذکر بالکل نہیں کیا جائیں گا کہ تنخاہ اتنی ملیں گی اور زکاة اتنی دیں گے تو آپ پہلے سے بولیں گے تو یہ بھی زکاة نہیں ہوتی پھر یاد رکھیں چوتھی کنڈیشن دراصل زکاة ایک عبادت ہے اور شریعت کے طریقے سے ادا ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب صحابی حیثیت مال میں مستقین کا یہ حصہ ہے یہ حصہ کسی لالچ دباؤ یا احسان جتانے کی شرط کے بغیر ہونا چاہیے سمجھے تو اگر آپ کسی نوکر کو زکاة دیتے ہیں تو پہلے سے بات نہ ہوئی ہو نہ بولا گیا ہو نہ اس نیت سے دیا جائے سب زکاة دیے اور رمضان نے کہا چھوڑ کے بھاگیا تو لوگ کیا بولتے ہیں زکاة بھی دیا اس کو رمضان نے پھر بھی چھوڑ کے بھاگیا مطلب زکاة دینے کی نیت عبادت نہیں تھی زکاة دینے کی نیت تھی کام نوکر ٹکے کرے ہے نا غلط ہوگی نیت پھر آپ کی رونگ انٹینشن ہوگی تو اپنے ملازیم کو زکاة اگر آپ دے سکتے ہیں اگر دیتے ہیں تو کنڈیشن ہی ہے ورنہ مت دیجئے پھر اگر آپ بول رہے اچھے کام کریں گا چھوڑ کے نہیں جائیں گا خوشی سے کام کریں گا ٹکاوہ رہیں گا ایوریس سیلری بڑھ جائیں گی تو پھر نہیں ہوتی ہو زکاة یادرگی یہ تو پھر آپ کیا کریں زکاة کے ایورز میں آپ سرویسز لے رہے نا زکاة تو عبادت ہے جو کسی احسان کے بغیر یہ نہیں کہ وہ سلام کریں گا تو زکاة دیں گے نہیں دے دینا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کنڈیشن پھر ذہن میں رکھیں آپ اپنے نوکر شاکر کو زکاة دے سکتے لیکن اس میں کوئی کنڈیشن پہلے سے نہ ہو رمضان آگیا اچانک آپ نے دے دی چلیں گا انشاءاللہ اسی طرح پیشاور مانگنے والوں کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی کچھ لوگوں کو تو ایسے پیشاور مانگنے والوں کو زکاة نہ دیں ٹھیک ہے یہ بات کو آپ ذہن میں رکھیں اسی طرح بدعقیدہ لوگوں کو اسی طرح فاسق اور فاجر لوگوں کو اسی طرح بے نمازی اور بیدتی لوگوں کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی ہے اس پر کئی فتاوے جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں کئی فتاوے علماء کئی فتاوے اللہ بن مطیمی رحمہ اللہ حال میں شیخ بن باز رحمہ اللہ صالح لسائمین رحمہ اللہ اور دیگر جو مفتیان کے فتے موجود ہیں فاسق اور فاجر کو زکاة نہیں دی جا سکتی ہاں وعدہ کرتا ہے فسق اور فضور چھوڑنے کا تو دی جا سکتی ہے بے نمازی کو نہیں دینا چاہیے تو پتا چلا زکاة دیندار انسان کو دینا چاہیے متقی پریزگار انسان کو دینا چاہیے متقی پریزگار غریب مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کسی کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بھی زکاة کسی کو نہیں دی جا سکتی اب اس میں کون کون شامل ہے وہ بھی رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے آئیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی لیکن آل رسول کو تحفے دیے جا سکتے ہیں تحفے ان کو اور ان کی اولادوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی آپ کے چچا عباس اور ان کی اولاد کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو بھی نہیں دی جا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر بھی زکاة نہیں لاغو ہے آپ کے غلاموں کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی اس لئے غلام بھی حصہ ہوتا ہے فیملی کا خرید لی جاتے تھے تو آپ کے غلاموں کو بھی نہیں دی جا سکتی ہاں آپ کے خاندان کے غلاموں پر نہیں لگتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کے دیگر جو لوگ ہیں نبی کے جو ذاتی غلام تھے ان کو نہیں زکاة دی جا سکتی تھی لیکن آپ کے خاندان کے دیگر لوگ علی رضی اللہ عنہ عقیل رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ یا دیگر جو چاہتے ہیں اباس ان کے غلاموں کو دی جا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلاموں کو ان کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی سمجھ رہا تو اس بات کو ہم لوگ جو ہے ذہن میں رکھے یاد رکھے زکاة کے معاملے میں اب یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے لوگوں کیا سید ہوتے ہیں یہ زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے کئی سرنم سے پکارے جاتے ہیں سید کو یہ ہونا ہندوستان میں برحالی معروف ہے لیکن وہ حاشمی ہو سکتے ہیں خریشی ہو سکتے ہیں سید ہو سکتے ہیں شاہ ہو سکتے ہیں اور کیا کیا نام برحال کچھ بھی ہو سکتا علاقے میں ہو سکتا لگ لگ ہو لیکن اگر کوئی جھوٹ سے ایسا نام دال رہا ہو تو بہت بری بات ہے یاد رکھے ٹھیک ہے لیکن آپ سمجھے خاندان پر بھی زکاة نہیں ہے صدقات بھی نہیں ہے یاد رکھے ٹھیک ہے اسی طرح زیرے کیفالت لوگوں کو چاہے وہ رشتدار ہو یا غیر رشتدار ہو زکاة نہیں دی جا سکتی زیرے کیفالت مطلب آپ نے کسی انسان کو مستحق رشتدار ہو غیر رشتدار ہو لاکر گھر میں رکھ لیا آپ اس کو پالتے ہیں سمالتے ہیں تو ایسے انسان کو چاہے رشتدار ہو یا نہ ہو زکاة نہیں دی جا سکتی سمجھا بات کو زیرے کیفالت جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے زیرے کیفالت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی چاہے رشتدار ہو چاہے غیر رشتدار ہو اگر آپ نے لاکر رکھ لیا اپنے گھر میں جیسا میری پھوپی خالہ یا کوئی اور عشدار جن کا خرچ مجھ پر لاغو نہیں ہے یاد رکھی مجھ پر واجب نہیں ہے کہ ان پر میں خرچ کروں لیکن میں نے ان کو لاکے رکھ لیا رکھنے کے بعد اب میں ان کو زکاة نہیں دے سکتا ہوں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے کسی بھی انسان کو اگر میں اپنے پاس لاکے رکھتا ہوں میری کفالت میں رکھتا ہوں تو ایسے انسان کچھ عشدار و غیر عشدار و زکاة نہیں دی جا سکتا کچھ لوگ کی کفالت تو ہم پر واجب اور فرض ہے جیسا کہ والدین کی کفالت بچوں پر بڑھے اسی طرح اگر والدین جوانے کماتے ہیں تو وہ بچے جو غیر بالغ ہیں یا کماتے نہیں ان کی کفالت اسی طرح ایک انسان اگر دادی بھی اس کے زندہ ہے مابب بھی زندہ بڑھے ہیں پردادی پرنانی بھی زندہ ہے تو ان پر بھی وہ خرچ کریں گا یہ کفالتیں واجب ہیں لیکن اس کے علاوہ میں کسی کو لاکے رکھ لیتا ہوں با میرے بھائی یہ بہت غریب تھے لگے گھر میں رکھ لیا اب ان کو زکاة نہیں دے سکتا ہوں کیوں جو لوگ زیرے کفالت ہوتے ہیں چاہے رشداروں چاہے غیر رشداروں ان پر زکاة نہیں ہیں سمجھا با ان کو آپ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کی کفالت میں جو لوگ آگئے ان پر بھی یاد رکھیے زکاة نہیں ہوتی ہے تو یہ وہ چند اور مقام تھے جہاں لوگ غلط فہمی میں زکاة دے دیتے ہیں جہاں نہیں دینا چاہیے تو الحمدللہ آج ہم نے وہ آٹھ مد دیکھے جن کو زکاة دینا ہے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں دس بارہ لوگ وہ رکھے جن کو عموماً ہم اپنی زکاة غلطی سے دیتے ہیں لیکن ان کو دینا نہیں چاہیے ان جگہوں پر اس بات کو ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھے جن کو زکاة دیتے ہیں